اللہ علیہ و برکاتہ ہوں جی دوستو کیسے امید کرتا ہوں کہ سب دوست ٹھیک ٹھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے جی دوستو جیسا کہ آپ کو بتا ہے ہم نے مسجد کے مینار کا کام شروع کیا ہوا ہے تو مسجد کے مینار ایک طرف جو ہمارا وہ آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں وہ ہمارا بند چکا ہے زمین سے اوپر پچاس فٹ کا مینار ہے جو ابھی ہم دوسری سیڈ والا مینار ہے وہ ہم تیار کر رہے ہیں تو اس کی ابھی چنائی مکمل نہیں ہوئی آج انشاءاللہ ہم اس کی جو چنائی ہے وہ کمپلیٹ کریں گے تو جی دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ گلائی میں یہ گلائی میں ایک ردہ لگا ہوا ہے نیچے اس کے اوپر فورڈنگ کے بانس اور جو بالے ہیں وہ بنائے ہوئے ہیں تو فورڈنگ کی ہوئی ہے جی دوستو یہ ہماری لاسٹ فورڈنگ ہے اس کے اوپر ہماری فورڈنگ نہیں ہوگی تو یہ کام جو فورڈنگ کا ہوتا ہے یہ بہت ہی مشکل ترین کام ہوتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بانسوں کے ساتھ بانس جو اٹیچ کی ہو ہوتے ہیں ان کے ساتھ ساتھ باندھنے ہوتے ہیں بانس تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ویڈیو میں یہ ابھی یہ دو بانس ہیں تو نیچے جو سیمٹ بھی بن رہا ہے ابھی پانی ڈال دیا سیمٹ میں اور یہ بانس آپ دیکھ سکتے ہیں یہ رسوں کے ساتھ ہم نے مضبوطی سے باندھے ہوئے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ابھی آج ہم نے یہ بانس جو اوپر باندھا ہوا ہے تو یہ بہت ہی مشکل کام ہوتا ہے اس کی فورڈنگ کا کیونکہ یہ منار ہوتا ہے جگہ بہت کلوز ہوتی ہے تھوڑی ہوتی ہے تو اس میں فورڈنگ کرنا بہت مشکل ہوتی ہے تو ساتھ میں ڈزائننگ بھی بنانی ہوتی ہے منار کی اور اس کی فورڈنگ بھی کرنی ہوتی ہے جی دوستو یہ ہمارا سریعہ ہے جو پیپ کھڑے کیے تھے وہ اس ردے میں ہمارے کمپلیٹ ہو گئے ہیں یہاں پہ پیپ ختم ہو چکے ہیں تو اس کے اوپر یہ سریعہ چھے ستر کا سریعہ ہے یہ ہمارا اس میں کلسی لگے گی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے اس میں کلسی لگے گی تو اس کے اوپر اب ہم گمز کا کام شروع کرنے لگے ہیں جی دوستو گمز لگانے کا طریقہ آپ لوگوں کو بتاتا چلوں ابھی ہم نے یہاں پہ ایک ردہ لگا ہوا ہے دو تین ردے اور لگانے اس کے اوپر یہ ایک فوٹ ہو جائے گا ایک فوٹ کے بعد انشاءاللہ ہم جو یہ ہمارا جو سنٹر میں بلکل سنٹر میں ہے اس کے ساتھ ہم جو پمیش کریں گے یہاں پہ ایک سوتر ہے جسے داگا بھی بولتے ہیں اس سے اس جگہ پہ باندھیں گے اس کی پرکار ہم لے کر آئیں گے داگے کے ساتھ وہ چار چاروں طرف سے جو ہم نے اس کی پمیش کرتے جانا ہے اس کی گلائی بھی ہوتے جائے گی اور اوپر بھی ہوتے جائے گا یہ اس طرح بنے گا انشاءاللہ یہاں پہ یہ ایسے بنے گا اوپر جا کے جو سنٹر والا ہے ہمارا وہ اس میں بلکل زیرور ہو جائے گا نیچے سے ہم اس کی پرکار چلائیں گے تو جی دوستو ابھی کام بہت اوپر ہے تو انشاءاللہ نیچے جو ہم جب ہم گمز کا کام کریں گے آپ لوگوں کو گمز کے بارے میں دکھائیں گے گمز کیسے لگتا ہے تو جی دوستو ابھی ہم کام شروع کرنے لگیں تو جو چینل پہ نئے ہیں ان سے گزارش کہ ہمارا یوٹیوب چینل بیوٹیفل موس کو سسکرائب کریں اور ساتھی بیل آئیکن کے بیٹن کو دبائیں تاکہ ہماری آر روز آنے والی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچتی رہے جی دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ منار ہے یہ منار بنا ہوا ہے یہ زمین سے اوپر پچاس فٹ کا منار ہے یہ ہم ایدر جو دوسرے منار کی پیڈ کی ہوئی ہے گو کی ہوئی اس کے اوپر بیٹھ کے یہ بھی بنا رہے ہیں تو جی دوستو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن منا کر بتائیں کہ ہمارا کام آپ کو کیسا لگا تو جی دوستو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی جی دوستو دعاوں میں یاد رکھے گا آپ اپنے دوست کامران کو اجازت دیجئے گا اللہ حنی کے بان